بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو السلام علیکم دوستو زندگی بہت قیمتی ہے اسے سرگاہ بنا کر زائع نہ کریں رب سے جل کر عبادات کو تام کر اور محبتوں کو بان کر اپنے پیچھے آپ اچھے نقش چھوڑ کر جائے یہ دنیا امتحانگاہ ہے تماشاگاہ نہیں لیکن افسوس ہم نے اس کو چراغاہ بنا لیا ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ کی یاد ہے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف جھوٹ اور پریب ہے قرآن کریم اللہ نے اس لئے نازل پرمایا کہ ہم اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے اور اپنی زندگی کو قرآن کے اصولوں کے مطابق گزارے بے اصولی کی زندگی تو حیوان کی ہوتی ہے تو جو بھی قرآن پر عمل کرے گا اللہ اس کی زندگی کو نکار دیں گے اور اللہ کی مدد بھی اسے حاصل ہوگی انسان اشرف المخلوقات ہے اس کی زندگی کا ایک نظام ہے نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جاتا ہے تو اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ درمیانی وقتے میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے جس مالک نے اسے بیجا جس کی مرضی سے وہ دنیا میں آیا ہے اسی کی مرضی سے زندگی گزارے گا تو پلاہ پائے گا اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے اور اسی کے لیے ہی علوہیت عبودیت خوشو خضو اور مکمل محبت لائک و زبا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں کیونکہ خالق و موجود سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں وہ تو الہ ہے معبود برحق ہے ولی ہے مولا ہے رب ہے تدبیر کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے موت و حیات کا مالک ہے اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے روح کی حیات ہے نفس کا سرور ہے دلوں کی غزہ ہے عقلوں کا نور ہے اور آنکھوں کی ٹنڈک ہے اور اندرونی امارت ہے اور مخلص دل پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت اس سے انسیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت پاکیزہ رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں تب آئے گا جب ہم اپنی نفس کی اصلاح کرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم کتاب میں اصلاح نفس کے چار اصول لکھے ہیں نمبر ایک مشارطہ یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانا کہ گناہ نہیں کروں گا نمبر دو مراقبہ کہ آیا گناہ تو نہیں کیا نمبر تین محاسبہ کہ اپنا حساب کرے کہ کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیہ کی نمبر چار مواخضہ کہ نفس نے دن میں جو ناپرمانیہ کی ہے اس کو ان کی سزا دینا اور وہ سزا یہ ہے کہ اس پر عبادت کا بوجھ ڈالے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اے خالق کائنات ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق اتا پرما بے شک یہ دنیا امتحانگاہ ہے ہم نے اس کو سرگاہ سمجھ رکھا ہے ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما بے رزگاری تنگ دستی رزق کی کمی رسوائی کرز مرض اولاد کے دکھ ناگہانی موت اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ فرما اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں بری راج سے بری دن سے بری گڑی سے بری لمحات سے اے اللہ جو تُو نے دیا وہ تیری نعمت ہے جو نہیں دیا وہ تیری حکمت ہے جو دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان ہے اے کریم رحیم اللہ ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ اور مرحومین کی مغفرت فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین آمین